السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین افریقہ دیش کے کینیا میں خود کو ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی عیسیٰ مسیح بتا رہا تھا لوگوں نے ایک انوخہ طریقہ نکال کے فانسی پر چرہانے کی تیاری کی جب اس شخص کو معلوم ہوا تو موت کے ڈر سے پولیس تھانے بھاگا اور پولیس سے بچانے کی کرنے لگا گوہار ناظرین محترم ایک شخص کئی سالوں سے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ عیسیٰ مسیح ہے ناظرین محترم تو لوگوں نے سوچا کہ واقعی میں یہ عیسیٰ مسیح ہے یہ بات سچ ہے کہ نہیں اس بات کا پتہ لگانے کیلئے لوگوں نے انوخہ طریقہ نکال لیا جانکاری کے مطابق اس شخص کو لوگوں نے سولی پر یعنی فانسی پر چرہانے کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ جان سکے کہ واقعی میں وہ عیسیٰ مسیح ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر وہ عیسیٰ مسیح ہوں گے تو عیسائی مذہب کے مطابق تین دن کے بعد پھر وہ زندہ چلے آئیں گے اتنا سننا تھا کہ وہ موت کے ڈر سے جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ ہمیں سولی پر چرہانے کی تیاری ہو رہی ہے تو موت کے ڈر سے وہ شخص پولیس تھانے میں جاگھوسا اور پولیس سے بچانے کی گوہار مانگنے لگا ناظرین یہ واقعہ افریقہ دیش کے کینیا شہر کا ہے یاد رکھے عیسائی مذہب کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پر چرہایا گیا تو وہ تین دن کے بعد زندہ چلے آئیں لیکن اسلام مذہب کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پر چرہانے کی تیاری کی جا رہی تھی تو اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا اور آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہیں جب قرب قیامت ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان سے دمشق کے جامعہ مسجد کے پوروی مینار پر اتریں گے فجر کی آزان ہو چکی ہوگی فجر کی نماز کی یعنی جماعت کی تیاری کی جا رہی ہوگی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے جامعہ مسجد کے پوروی مینار پر اتریں گے لیکن یہ شخص خود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا رہا تھا تو لوگوں نے یہ انوخہ طریقہ نکال کے اس شخص کی پول کھول دی